اگر نرندر مودی نے کشمیر کے ساتھ پنگا لیا پنگا سے مراد یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 370 جو ہے اگر اس کو ریموف کرنے کی کوشش کی جس کے تحت کشمیر کو سپیشل رائٹس اور پریولیجز ملتے ہیں تو پھر اور بھی وہاں سیچویشن کشمیر میں خراب ہو جائی ہمارے اوپر پریشر پڑ جائے گا سپورٹ کرنے گا اور ہم ڈبلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ تو ہمیشہ ہم کرتی رہے ہیں مگر پھر یہی جہادی تنظیموں کے اوپر پریشر پڑ جائے گا وہاں بھی زیادہ کاؤنٹر فورس اٹیکس آئیں گی اگر ایسی آئیں گی تو وہ پھر یہ پرابلم بن سکتا ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر الزام لگا دے یا وہاں سے کوئی بم پھار دے کوئی بندے مار دے وہاں ان کی اپنے تنظیموں میں سے اور وہ سارا بوجھ ہمارے پر آ جائے انڈیا کہے گا یہ پاکستان نے کیا یا ان کے تعلقات کسی جہادی تنظیم کے ساتھ جو اب تو ہر بینڈ ہے مگر پھر بھی نکل آتے ہیں پرانے تعلقات نکل آتے ہیں پھر تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر جو فلیش پوائنٹ ہے اسی کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے اور اگر نرندر مودی نے کشمیر کا مسئلہ ڈومیسٹیکلی کوئی راستہ نہ نکالا تو پھر انڈیا پاکستان کے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں امن کے لیے انڈیا بھی تیار ہے امن کے لیے اگر انڈیا تیار ہو جاتا ہے مگر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کام خراب کر سکتا ہے اس لیے نرندر مودی کو چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جائے وہاں کوئی باتشیت کی جائے تاکہ وہاں کی جو جہاد ہے یا جدوجہد ہے انڈین سیکیورٹی فورس کے خلاف وہ سٹیبل ہو جائے وہ جگہ جیسے کشمیر سٹیبل ہوگا تو پھر انڈیا پاکستان کے تعلقات بھی سٹیبل ہو جائے